جن کی کافی مشہور قروفی ہے اسلام علیکم دوستو ایک مرتبہ پھر اپنے چینل پہ حاضر ہوں آپ سبھی دوستوں کو ویلکم خوش آمدی دور جی آئین و بولتا ہوں آدھا برز ہے اور اپنے چینل پہ آپ سبھی دوستوں کا خیر مقدم کرتا ہوں دوستو آج اتیس دسمبر ہے اور جمعہ کا ببرکت دن بھی ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو جمعہ کی مبارک بات ابھی میں جا رہا ہوں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے جو بھی سینز ہوں گے کلپس ہوں گے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور شاہ بھائی کے حوالے سے بھی میں خاص جسکس کروں گا تو نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں اور ممکن ہوا تو میں بہاں جو بھی ویڈیوالز ہیں وہ آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا ابھی میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں داتا دربار سا doctrine اور کمو خواب ہے تو ، لیکن نماز جمعہ ادا کرتیک جمعہ ادا کرنا firms کو محل دفعہ موسیقی 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 یہ ہوئی نا باب سینڈوچ بھی ہیں ان کے پاس یہ جو چٹنی ہے نا وہ ایک نمبر کمال کی چٹنی ہے تری اور تیل والی چیزوں کے سلافوں یہ دیکھیں یہ شامی ہے نا شامی کباب آلو دال اور کیمہ دال اور چکن یہ سائز لگائیں اور بھی لگائیں اس کے اوپر سلط سراد اونگا ہوں یہ ہندہ ہندی کا پندہ ہائے ہائے صداقت بھائی یہ چھبایا ہوا تھا گوشت چکن چکن ہے یہ دیکھو چکن ہے بہت مزے کا یہ ساتھ بتانا کہ دادا دربار کے ساتھ ہے ہاں یہ دادا دربار کے بلکل پانس ہے وہ تقریباً شام کے وقت آئے تھے ابھی تو ٹائم کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی بھائی صداقت بھائی کے پاس آئے ہیں ان کی شام دادا دربار کے بلکل پانس ہے وہ گریڈ چٹنی یہ تو میری پیوریٹ ہے یہ تو میری پیوریٹ ہے کوڑی اور ڈالو نا نکل نہیں رہی ہے نکل نہیں رہی ہے ہاں یہ تھوڑی سلسلی میں بارش ہوگی ہے یہ ہم نے ہڑ بنایا ہے ہڑ آپ خود بناتے ہیں ہاں یہ خود بناتے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں بھائی بھائی تو صداقت بھائی کے یہ برگر کافی ٹیسٹ ہی ہوتے ہیں سب سے بڑھ کے ان کی جو چٹنیاں کمال کی ہیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اعلا اور جو ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی میں نے ریپیسٹ کی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ صاف ہیں وہ صداقت بھائی کی ہاتھ اگر آپ آئے لئے ہیں تو برگر کا مت پوچھیں لا جواب ماشاءاللہ ابھی بہر ہلکیل کی بارش کی ہو رہی ہے تو ٹھانڈ سردی اور دوند میں کلفی لیتے ہیں سردیوں میں کلفی کا مرضہ چیک کرتے ہیں گرمیوں میں تو کھائی جاتی ہے یہ پچاس روپے کی ہے بھائی یہ بابا جی کی بابا آجی بابا کلفی جن کی کافی مشاور کلفی ہے تو ٹرائی کرتے ہیں یہ جی بابا آجی بابا صاحب کی کلفی سردیوں میں ہلکیل کی بارش بھی ہو رہی ہے دوند بھی ہے اور سردی تو بہت یاد ہے بسم اللہ الرحمن 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 الرحی خوئے سے بھرپور بہت ہی مزے کی ماشاءاللہ یہ بچاس روپے کی ہے اس میں خوئے ہیں ناریل ہیں ایک بھائی صاحب آئے ہیں آجی بابا کلفی والے کے پاس پانچ کلفی پانچ کلفیاں لینے بھائی صاحب آپ پہلے آتے رہے ہیں بابا جی کے بعد پہلی دفاع ہے بہت مزے کی ہے دوستو ابھی میں شہابہی کے حوالے سے ڈسکس کروں گا سردی بہت زیادہ ہے کلفی کھانے کے بعد سردی زیادہ لگ رہی ہے تو شہابہی کے حوالے سے بات جی ہے کہ مختلف یوٹیوبر کی طرف سے مختلف باتیں چل رہی ہیں جس طریقے سے میں نے کل ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ تین چار دن کے اندر اندر بڑی خبر آنے والی ہے تو آپ انتظار کریں اور جو لوگ جو دو صحابہ یا جو بھی لوگ ہیں جو کمنٹس کر رہے ہیں غلط قسم کے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سب کو بلوک کر رہا ہوں اور باقی یہ ہے کہ جو کمنٹس میں آ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے پاس پروف تو نہیں ہے جن ویڈیوز کا وہ ذکر کرتے ہیں ابھی تک کوئی بات منظر عام پہ نہیں آئی میرا جو بھی وہاں رابطہ ہے اس حوالے سے مجھے یقین بلایا گیا ہے کہ آپ تین چار دن تک سبر کریں انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور میں آپ سب دوست آپ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی تیاری رکھیں انشاءاللہ دیکھئے گا ساری چیزیں آپ لوگ بھی سامنے آ جائیں گی کیا بھئی کہاں ہیں کس جگہ پہ ہیں تو صرف تین چار دن کی بات ہے اس کے بعد سب معاملات کلیئر ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم شاہ بھائی کی ایک مناسب اور بہترین کوریج کر کے آپ لوگ بھی ساتھ جو بھی صورتحال ہوگی اسی صاحب سے شیئر کر پائیں گے بارش تیز سے تیز ہوتی جا رہی ہے اور میں ابھی جاؤں گا روم کی طرف تو آج کافی زیادہ ٹھنڈ ہے کل بھی کافی زیادہ ٹھنڈ تھی بس میں یہی کہتا ہوں کہ ایسے بلاوجہ جو کمیٹس ہیں غیر ضروری کمیٹس وہ اگر کریں گے تو وہ اچھا نہیں لگتا جو آپ آپ خود سمجھدار ہیں اتنا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے تھوڑا سا وکیا کریں ابھی بات جب کلیر ہی نہیں ہوئی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ بھائی یہاں ہیں یا وہاں جو یوٹیوبرز شاہ بھائی کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا ان کی انفرمیشن جس طریقے سے ان کو ملتی ہے اس حساب سے وہ اپنے سورس کے ذریعے وہ آپ لوگ اتاک کنوے کرتے ہیں بس میں یہی کہوں گا کہ شانت رہیں پور امن رہیں پور اظم رہیں سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے صرف تین چار دن کی بات ہیں باقی ہم میں ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں حاضر ہوں گا کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ ملتی ہے